کم از کم مرنا ہم پسند کریں گے بزدلوں کے صفحوں میں ہم نہیں کرے رہنگے تو تاریخ یہ کہے گی کہ ان پشتونوں کے اخلاف جن کے اصلاف نے فرنگیوں کو شکست دی سکوں کو شکست دی روسیوں کو شکست دی ان کے اخلاف یعنی ہم اور آپ بزدلتے دین یہ کہتا ہے کہ اپنا حق چین لو ہم نے یہ حقوق چین لو ہوں گے بہت ہو گیا بہت ہو گیا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں آپ کی کرنسی ایک تکہ تیم کے برابر ہو گئی آپ معاشی میدان میں ناکامی کچھ ہو رہے ہیں ڈیفالٹ کے سرحانے پہ ہیں فارن پالیسی آپ کی کولپس کر چکی ہے ملک کے اندر افراد تفریہ اور تبایف الملوکی ہیں پاکستانیوں نے وہ دور دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا خواتین کو گسڑنا اور وہ بھی خیبر پخت انخواہ میں یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا اور وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے بچوں کو اگوا کرنا لوگوں کو مہینوں آپ سے بے جامع رکھنا تین امپیوں کے نام پہ فستائیت کا بازار گرم کرنا پرچوں پہ پرچے اور انصداد دیشتگردی کے پرچے انڈی کرپشن کے پرچے اف آئیے کے پرچے پاکستان تحریکی انصاف سے وابستہ ایک شخص کو آپ نے نہیں چھوڑا ان کے خاندانوں کو آپ نے نہیں چھوڑا اور آپ نے ظلم و جبر کا وہ بازار گرم کیا ایسی شیطانیت کا رکس آپ نے برپا کیا کہ شاید جو ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے حیوان یا شیطان خود بھی ایران ہو کہ یہ انسان ہم سے کتنے آگے نکل گئے اور یہ ناکامی کن کی ہے میں وضع کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ناکامی بارز کی ہیں وقلا کی ہیں جب پاکستان میں یہ کام یہ سلسلہ شروع ہوا اور خیبر پختنخواہ میں شروع ہوا تو یہ وقلا کا فرض تھا کیونکہ باری سوسییشن اپنے ازلہ تحصیل و سبڈیویجن کے لیے لوگوں کے حقوق کی نگران ہوتی ہے لوگوں کو ظلم سے جبر کے شکنجے سے نکالنا یہ ہمارا بنیادی فرض ہے اور جب خوف پیلا اور لوگوں کو ڈرائے گیا اور پاکستان میں ڈر کا جو افریق تھا وہ پورے پاکستانیوں کے دماغوں میں سما چکا تھا تو ایک طبقہ تھا وہ وقیل تھے جنہوں نے اس ڈر کو شکست دینی تھی جنہوں نے جنہوں نے مظلوموں کے ساتھ کڑا ہونا تھا جنہوں نے ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا تھا جنہوں نے پولیس ایف آئی اے انٹیلیجنس ایجنسیز جو یہ کام کروا رہے تھے ان کو پراسیکیوٹ کرنا تھا اگر بارے اپنے وقت پہ اٹھتی نو مئی کے ساتھ اٹھتی تو پاکستان میں ان تاغوتی طاقتوں کی اتنی جورت نہ ہوتی کہ پورے پاکستان کو یرغمال بناتے ان کی اتنی طاقت نہ ہوتی کہ پورے قوم کے گلے پہ ہاتھ ڈالتے دیر آیت درست آیت کے مصداق آج بھی قوم کی نظر وقلہ کی طرف ہے قوم کی نظر جو ہیں وقلہ کی طرف ہیں کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جج پولیس افسر فوجی ایجنسیل کر قانون میں کہاں پکڑے ہیں کس کو آتھ ڈالتے ہیں تو اس کے ہاتھ ڈالنے کے پیچھے قانون کی کتنی طاقت ہیں اور یا کتنی لا قانونیت ہیں اس قانون کے پیشے نے ہمیں سمجھایا ہے ہمیں پڑھایا ہے کہ وکیل لا قانونیت کے آگے سر نہیں جکاتا ہے اگر لا قانونیت ہے تو وکیل اپنا سر تو توڑ سکتا ہے لا قانونیت کو پنپنے نہیں دیتا ہے پاکستانیوں کی امیدوں کے مہور ہیں آپ مظلموں کی آواز ہیں آپ آپ ہی وہ لوگ ہیں جب اٹھ کے کڑے ہو کے بابانگ دہال یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہم نہیں مانتے ہیں ظلم اور جبر کے ان ذابطوں کو ہم نہیں سر جکاتے ہیں آپ کے ان فستائیت کنڈوں کے آگے کون بتائے گا اللہ نے آپ کو جرہ دیئے اللہ نے آپ کو قانون کے علم سے روشناز کرایا ہے وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اٹھنا ہے اور پھر میں کیا کہوں آپ تو پشتون ہیں یہ جب در پیلا اور وہ وقت تھا کہ ہم ہم واقعلا کی دو یا تین آوازی تھی جو پاکستان میں گونی رہی تھی اور وہ وقت تھا انہوں نے کوئی کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا ڈرانے کا دمکانے کا خوار کرنے کا زلیل کرنے کا لیکن یہ جو زندگی ہیں یہ سن لیں پیدا ہونا کھا پی کے مر جانا یہ زندگی اگر کوئی زندگی ہے تو ایسی زندگی پہ میں لانت بیچتا ہوں زندگی وہ ہے کہ آپ جب اس مقام پہ پہنچیں جب آپ قانون اور قانون کے پیشے سے قانوندان کی ایسیت سے شناخت تو یہ آپ کا فرد ہے آپ کے بچوں کے واسطے آپ کے مذہب کے واسطے قرآن کہتا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ نے شہادت نہیں چھپانی ہے بلا تک تم الشہادت اور عربی کا مقولہ ہے انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے پھر یہ کون ہوتے ہیں ہماری حریت کو ہماری آزادی کو چیننے والے دبانے والے میں وقلہ اور پھر خصوص پشتون وقلہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈر جو ہیں جو ایک ذہن کی قفیت ہیں کس چیز کا ڈر پکڑے جانے کا ڈر جیل کا ڈر بچوں کا ڈر یا مرنے کا ڈر اگر اس زندگی میں وہ شخص جو 71 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی تمام آسائشوں کو لات مار کے اٹک کے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہوا ہے جس کا وعد قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں قانون کی اکمرانی چاہتا ہے وہ پاکستان میں یہ چاہتا ہے کہ فارن پالیسی حکومت بنائے فیصلے انصاف کی بنیاد پہ ہو عدالتِ آزاد ہو سمائی انصاف ہو لوگوں کے حقوق ان کو نظام کے تحت ملے یہ وہ جنگ ہیں جس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے اس گرمی کے موسم میں جو رویہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے ان کی بینوں کے ساتھ ان کی بیگم کے ساتھ ان کے آل خانہ کے ساتھ ان کے وقلہ کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ ان کے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ یہ سزا وہ بگت رہا ہے ہم بگت رہے ہیں پاکستان میں قانون کیوں کمرانی کے لیے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پورے پاکستان نے ڈر کے آگے سر جھکا دیا تو پشتونوں نے کیوں کر سر جھکا دیا اور پشتون وقلہ کس طرح ڈر سکتے ہیں آپ تو شرشاہ سوری آپ تو نادر شاہ ابراہیم لوگی آپ تو ہوتک کے اخلاف میں سے ہیں علم شجاعت بہادری یہ تو آپ کے خون کے حصہ ہے کیوں کر زندگی کا خوف آپ کو ڈرا سکتا ہے ایک دفعہ کڑے ہونا ہے عزت آج لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں ان کا پیار ان کی احترام سمیٹ نہیں سکتے ہیں کڑے ہونے کا نام ہے پھر سب سے پہلے یہ ذمہ داری پاکستان میں کسی اور کمیونٹی پہ پڑے یا نہ پڑے پشتون جو ہیں ان پہ بائی ڈیفالٹ پڑتی ہے کیونکہ پشتونوں نے کبھی جبر کے ہاگے سر نہیں جھکایا ہے کتنے املاؤر آئے کتنے لوگ آئے جنہوں نے ہم پہ حکومت کرنی کی کوشش کی لیکن کبھی ظلم کے ذابطوں کے آگے ہم نے سر نہیں جھکائے تو پھر کیوں کر نو مئی کے بعد خیبر پختون خواہ خاموش ہوا کیوں کر پاکستان تحریک انصاف کے پشتون ورکر جنڈر نکالنے پہ ڈرتے ہیں کیوں کر کارڈر مٹنگ کرنے پہ ڈرتے ہیں کیا ہوگا کیا نہ انہوں نے ہر قسم کا استبداد شریعہ افریدی کے ساتھ شاندانہ گلزار کے ساتھ علی محمد خان کے ساتھ شیبلی فراس کے ساتھ عمر عیوب کے ساتھ عصد قیسر کے ساتھ آپ کے زیلے کے امینیان ورطاج کے ساتھ علی امین گنڈپور کے ساتھ کس کس کا نام میں نہ گنوا ہوں کیا کیا حرکتیں نہ کی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ دونوں آتوں سے ان کو اس طرح آت باندھ کے چتوں سے ان کے ہاتھ باندے جاتے تھے زنجیر پہ اور آٹھ آٹھ گنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ تحقیر کے لیے کبھی بال منڈوائے گئے اور کبھی گسیٹہ گیا بول گئے وہ منظر جب پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو رینجرز ہائل کوٹ کے آیاتے میں گسیٹ کے لے جا رہی تھی میں نہیں بول سکتا ہوں وہ منظر جب کرسی سے ان کو گرایا گیا میں نہیں بول سکتا ہوں وہ منظر جب اس کو ٹھوٹے مارے گئے اور کیوں کر مار رہے ہیں یہ لوگ اور کون مار رہے ہیں اور ان کی جرت کیسی ہوئی اس لیے جرت ہوئی اور میں کہتا ہوں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا پشتونوں نے نہیں ڈرنا ہے اور اگر کبھی ڈر نزدیک بھی آئی ہے تو مار دو اس کو لات موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر زندگی خان کی لے سکتے تھے تو وزیراعباد میں مر چکا ہوتا زندگی لینے پہ وہ قادر ہوتے تو اٹک جیل سے وہ وہ آج زندہ نہ بیٹھا ہوتا تو لہذا پشتونوں یہ سن لو یہ ڈیسائیسیو مومنٹ ہے آپ کی ایک ڈسٹنکشن تھی کہ پشتون کبھی ڈرتے نہیں ہیں اس ڈسٹنکشن کو مت کو اپنے پارٹی کے جنڈ علم کو تام کے نکلو ملکنڈ کے پشتونوں کو میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ملکنڈ میں پٹی آئی نے جلسہ نکالا ستہ سٹھ ورکرز گریفتار کیے لاتی چارج کیا گولیاں برسائی تو جنیت اکبر خان نے ایک ویڈیو کال دی کہ آج ہمارے ساتھیں کل آپ کے ساتھ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کے ہر کابینے نے کہا کہ ہم ٹرکو اور بسوں میں ملکنڈ آپ پہنچیں گے تو یہی اکام جو ادھر بڑے جفادری بنی ہوئے ہیں انہوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹھیکے تمام ورکر کو رہا کیا تمام مقدمات واپس لیے آپ لوگوں نے بہت بگت لیا ایک ایک کر کے آپ کو تھوڑا ہے انہوں نے ایک ایک کر کے آپ کو گھروں سے انہوں نے نکالا ہے کبھی بنو کبھی ڈی خان کبھی چار صدہ کبھی نو شیرہ یہ وقت ہے اتحاد کا یہ وقت ہے یونٹی کا کیوں کر کوئی تانے دار میرے گھر میں زبردستی گچ سکتا ہے کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور اگر وہ میرے گھر میں بغیر وارن کے آ رہا ہے تو قانون اس کو ایزالٹ کا نام دیتا ہے قانون اس کو لرکنگ ہاؤس ٹریسپاس کہتا ہے پھر قانون مجھے حق دفاع کا حق دیتا ہے اور اس حق دفاع میں میں یہ کہتا ہوں یہ کالا کوٹ اس یونیفارم نے یہی تو ہمیں تربیت دی ہے کہ جو غیر قانونی آپ پہ ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ توڑو جو آپ پہ پرچہ کرے گا آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم نہیں کر رہے ہیں بائیسے میں جائیں کرمینل استغاسوں میں جائیں یہ ڈی پی او یہ ڈی آئی جی یہ آئی جی یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے لیکن مجال ہے اپنے مقدمے چار صدہ میں دائر ہوئے وہ بکتیں گے منتیں کریں گے گڑ گڑائیں گے جو کسی کے گھر میں گسا ہے تو اس گسنے والے کو مت چھوڑو عدالت میں اس کو دسیٹھو جس نے آپ کو آپ سے بیجامے رکھا ہے اس کو نہ چھوڑو اس کی وردی جو اس نے پینی ہے یہ وردی شیر کی ہے اندر سارے جی دڑھ ہے آپ یقین کریں اسلام آباد میں بیٹھ کے ان وردی والوں کو ان پولیس والوں کو اور اس میں سے وہ جنہوں نے ڈاکے ڈالے میں نے عدالت میں ان کو گسیٹھا ہے پرچے کرائے ہیں بگت رہے ہیں عدالتوں میں اور پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے مرتے دم تک تحریک انصاف کے ساتھ اونے والی اس ظلم جس میں جس جس نے جتنا کردار ادا کیا ہے چاہے وہ آئی جی ہو پنجاب کا اسلام آباد کا کے پی کا یہ سب سن لیں انتقام کی سیاست نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی اور حکومتیں بھی بنائی گی خیبر پخت الخاہ میں پرویس خٹک کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی ورکروں کو عدداروں کو کہا گیا کہ جائیں ان کو جائیں کریں اس کی پارٹی میں شمولیت کریں خٹک خوشال خان خٹک بھی اسی خٹک قبیلے میں پیدا ہوا ہے پتھانوں میں ایک غیرتی قبیلہ ہے اور پشتون میں سے سب سے کم ذات اور سب سے کم ذرف ہوئے انسان ہوتا ہے جو اپنے موسن کو ڈسے میں خٹکوں کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں کہ کیوں کر ایسا بندہ آپ کے قبیلے میں پیدا ہوا پاکستان تحریک انصاف نے تو آپ پہ احسان در احسان کیے تھے تمہاری احسیت سے بڑھ کے آپ کو وزیرالہ بنایا آپ کو وزیر دفاع بنایا آج آپ نے تمام ظلم و جبر کے تیر اپنے کمان سے ہمارے خلاف داگنے شروع کیے ہیں دمکیا دیتا ہے پروگراموں میں بیٹھ کے لگو اور بے بنیاد بنیادوں پہ عمران خان کو نو مئی کی واقعات میں ملوث کرتا ہے سائفر میں ملوث کرتا ہے سائفر میں ملوث کرتا ہے کبھی پشتون اس طرح نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا بطیرہ نہیں ہے ایک دو تھرہ محمود خان سوات گیا پتا چلا کہ سوات کے میر کے گھر پہ پولیس نے یہ الغار کی اس کے باتروموں کی ویڈیوز بنائی وہ اسے چو اور اسے سے چو سے یہ کرانے والے یہ نہ بھولیں کہ پاکستان میں آج سے کچھ روز پہلے پاکستان کا وزیراعظم شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ میں نواز شریف کو وصول کرنے ائرپورٹ جاؤں گا نواز شریف تو نہیں آئے گا وہ جو وصول کرنے والا ہیں وہ بھی نہیں آئے گا پاکستان کی سیاست پاکستان میں طاقت یہ لمحوں کی دیر ہوتی ہے کہ جس طاقت کے بلبوتے پہ آپ اچھل رہے ہیں یہ لمحوں میں ان کو مل جاتی ہیں جن کو عوام دیتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہم انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنائیں گے لیکن یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ جس جس سیول سرونٹ نے جس جس پولیس آفیسر نے ناجائز مقدمے درج کیے لوگوں کے گروں میں گسا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا قانون کے تحت وہی اتکڑیاں جو آپ نے ہمارے ورکر کو پہنائی اور گسیٹا قسم اٹھاتا ہوں کہ انہی اتکڑیوں میں آپ کو ملبوس کریں گے قانون کی لاٹی آپ پہ پڑے گی یہ نہ سمجھنا کہ وقت گزر جائے گا اور لوگ آپ کو بھول جائیں گے ہر زلے میں جتنے فائیار ہیں جتنے ورکر اریسٹ ہوئے ہیں جتنے لوگوں کی کاروبار بن کیے گئے ہیں ان تمام تفاصیل کو ہم اکٹا کر چکے ہیں اور جب یہ وقت آئے گا تو اس کے لئے قانون سازی کریں گے اور ہم یہ قانون پہ چھوڑیں گے کہ قانون جو ہیں ان کو وہ سزا دیں جس سزا کہ یہ حقدار نکلتے ہیں میرے عزیز بھائیوں میں نے تقریر کافی لمبی کی آخری دو باتیں یہ ہیں میں نے کہا جو آپ کی چار صدہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے چار صدہ میں تین سو سے زیادہ ورکر گریفتار ہوئے ہیں آٹھ سو سنگڑوں ایف آئی آر کی گئی جن لوگوں نے کیے ہیں اگر میں نے زیادتی اور قانون توڑا ہیں تو اس ایف آئی آر کو ہم کبھی ڈیفنڈ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ نے مجھے توڑنے کے لئے کی ہیں میرے ساتھ جبر اور زیادتی کرنے کے لئے کی ہیں اس ایک ایک ایف آئی آر کا انشاءاللہ ہم پوچھیں گے قانون آپ سے پوچھے گا ہمیں اٹنا ہوگا ملک و قوم کی ازادی کے لئے پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لئے یہ پاکستانیوں کی قسمت نہیں ہے کہ جب بھی جس کا موٹ جس کی مرضی چاہے ایڈوینچر کرے اور قانون کو اور آئین کو ابروگیٹ کرے آپ نے راستہ بنا لیا ہے آئین کشی کی آپ نے پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کے دستور کو ان کے شعور کو ان کے جمہور کو آپ نے بار بار پاؤں تلے روندہ ہے آج پاکستانی مہنگائی سے فائٹ کر رہے ہیں بدامنی سے ہم لڑ رہے ہیں پیٹرول آج پیر آپ نے پچیس چپیس روپے مینگا کیا آپ کی فارن پالیسی کولیپس ہیں آپ کی معیشت دگرگو ہیں پاکستانیوں کی پاس کیا چھوڑ دیا آپ نے یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے یہ زندگی جو دوزخ بنی ہوئی ہے یہ دوزخ میں جینا ہمارا مقدر نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ قانون کا تحفظ ان کو آسل ہو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری عدلی آزاد نہ ہو ہماری عدلی میں سے بے توقیر جج نہ بیٹے ہو جن کے مقروع شہر آج ہم دیکھ رہے ہیں تو لہذا پاکستان کو ان ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے ان برے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے وکلانے اور پشتونوں نے مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور یہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کیلئے فائٹ کریں گے ہمارے پچوں کا مستقبل کینیڈا میں رہنے والے فرانس میں رہنے والے چائنہ میں رہنے والے جاپان میں رہنے والے تائیوان میں رہنے والے اور انگلینڈ میں رہنے والے بچے وہ سیکیورٹی ان کی ہو ان کی تعلیم فری ہو ان کی صحت فری ہو وہاں پہ حق ہو انصاف ہو کیوں کر یہ میرے بچوں کا حق نہیں ہے پاکستانیوں کے بچوں کا حق نہیں ہے اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو دین یہ کہتا ہے کہ اپنا حق چین دو ہم نے یہ حقوق چیننے ہوں گے بہت ہو گیا بہت ہو گیا وقلہ کی تحریک جب بھی مومنٹم پکڑے گی میری استعداہ ہے یہ پیغام پلا دو اپنے وقلہ میں اپنے قبائل میں یہ وقت گزر جائے گا یہ امتیان ہے ہمارا اگر ہم اس وقت کڑے نہ ہوئے یاد رکھو اور بالخصوص پشتون وقلہ کڑے نہ ہوئے تو تاریخ یہ کہے گی کہ ان پشتونوں کے اخلاف جن کے اصلاف نے فرنگیوں کو شکست دی سکوں کو شکست دی روسیوں کو شکست دی ان کے اخلاف یعنی ہم اور آپ گزدلتے کم از کم مرنا ہم پسند کریں گے بزدلوں کے صفوں میں ہم نہیں کرے رہنگے